ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ نماز کی حالت میں دائیں بائیں دیکھنا کیسا ہے اچھا سوال ہے کئی لوگ اس مرض کے اندر مقتلع ہیں کہ نماز کرتے وقت دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور جناب ہر آنے جانے والے کون کی سامنے سے کوئی آرہے تو نظر بڑھ رہی ہے تو یاد رکھیں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے قرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانہ میں وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اپنے روح انور کو کر لیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے آیتیں اتاریں اللذینہم فی صلاتہم خاشعون کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھتے ہیں جن کی نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو نیچہ کر کے نماز پڑھنا شروع فرما دی یہ وجہ ہے کہ سعید بن منصور کی سنن میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھا کرتے تھے نگاہوں کو نیچہ رکھا کرتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت انصر رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ میرے بیٹے خبردار نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا حالا کچھ ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا حالا کچھ ہے تو آپ علیہ السلام تمبی فرما رہے ہیں کہ نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھا جائے اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھا جائے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے اس کو ترغیب اور ترہیم میں روایت کیا گیا ہے کہ جب انسان نماز میں دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندے کس کی طرف دیکھ رہے ہو کہاں توجہ کر رہے ہو ہے کوئی میرے سوا جس کو دیکھا جائے ہے میرے علاوہ جس کے طرف نگاہوں کو پھیرا جائے تو اگر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بندہ متوجہ نہیں ہوتا اور پھر اپنی نگاہوں کو دائیں اور بائیں پھیرتا ہے تو اللہ کے طرف سے پھر نیدہ آتی ہے اے میرے بندے کہاں دیکھ رہے ہو کس کی طرف اپنی نگاہوں کو پھیر رہے ہو ہے کوئی میرے علاوہ جس کی طرف دیکھا جائے تو آخر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی دفعہ بھی بندہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا نہیں کرتا اور دائیں اور بائیں دیکھتا رہتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندے سے اپنی نظرِ کرم کو پھیر لیتے ہیں اللہ کی نظرِ کرم کو پھیر لیتے ہیں تو وہ بندہ جو نماز میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور نماز میں توجہ نہیں ہے تو اللہ کی نظرِ کرم اللہ کی رحمت پہ بھی ایسے شخص کے طرف متوجہ نہیں ہوتی تو نماز میں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا جائے مستحب کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب قیام کی حالت میں تو اس کی نگاہیں سجدے کی جگہ سے آگے نہ جائیں انسان جہاں سجدہ کرتا ہے تو نگاہیں قیام کے اندر سجدے کی جگہ پہ جھکی ہوئی رہنی چاہیے اور جب وہ رکوں میں جاتا ہے تو نگاہیں رکوں میں پاؤں سے آگے نہ جائیں پاؤں کو جو انگوٹھا ہے اس جگہ سے آگے نہ جائیں پاؤں تک نگاہوں کا رکھنا مستحب ہے اور جب انسان اقتہی یاد میں جاتا ہے بیٹھتا ہے تو نگاہیں گود میں رہیں گود میں تو قیام کی حالت میں نگاہوں کا سجدے کی جگہ پر ٹکے رہنا مستحب ہے اور رکوں میں اپنی نگاہوں کو وہ پاؤں کی انگوٹھے تک رکھنا یہ مستحب ہے اور اتحیات میں اپنی نگاہوں کو گود میں رکھنا یہ مستحب ہے دائیں بائیں دیکھنا دائیں بائیں توجہ کرنا یہ خلاف سنت ہے اور اللہ کی نظر کرم سے محروم ہونے کا سبب و ذریعہ ہے تو میری گزاری سے ان ناؤں دینوں سے سب نمازیوں سے کہ جن کی عادت بنی ہے کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو نماز بھی پڑی اور اللہ کی نظر کرم سے بھی محروم رہے تو بڑے گھاٹے کا سودہ ہے تو کچھ وقت لیکال کے جب نماز پڑتے ہیں تو ایسی نماز پڑیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے لئے خیر اور بلائی کے فیصلے پر بائیں مفتی صفیان